موسیقی موسیقی دوبارہ بہت تفاہ آنکھیں بن کر کے خواب کا سلسلہ وہی سے جوڑنے کی کوشش کی مگر یہ ساتھ والے بدبخت خرادیہ کی خراد کی آواز نے اس خراد کی گرر گرر نے سلسلہ دوبارہ جڑنے نہیں دیا بیٹا ایک میری نصیت یاد رکھنا حکم کیجئے ویسے بہت انتظار ہے کہ آپ نصیت کی جگہ کبھی وسیت بھی بتائیں چلیں بیٹا دونوں چیزیں رکھیں اپنے پاس نصیت بھی اور وسیت بھی حکم کیجئے اگر خواب میں نوٹ نظر آئیں تو ساتھ ساتھ ہی کٹھے کرتے رہنا چاہیے کیونکہ خواب تو خواب ہوتا ہے کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے کہا یہ نصیت اور وسیت آپ پہلے کر چکے ہوتے تو ہم نے کبھی بھی آنکھیں نہیں گول نہیں دی خواب صاحب آپ بلا وجہ مایوس ہو جاتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ کلاسیکل موسیقی جو ہے اس کا مزا لینے والے کچھ کم ہو گئے ہیں اب جدید موسیقی آگئی ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کلاسیکل موسیقی کی اہمیت آج بھی قائم و دائم ہے دلکل ویسے بچہ کہے ٹھیک رہا ہے چونکہ اس نے باسکٹ بھی کلارنٹ بجانے والی بہنی ہوئی ہے بھائی ہمیں تو امید بن گئی ہے اچھا کہ انشاءاللہ اچھا وقت ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دینے والا ہے انشاءاللہ ضرور میرا خیال نے اچھا وقت آ گیا ہے اہا ہے اٹھئے جائیے دیکھئے ذرا جلدی سے بیٹا خود ہی چلے جائیے کوئی اگر پرانہ کرد کھا ہوا تو بد مسگی ہو جائے گی اسلام علیکم خدا حافظ اللہ نگے بان میر بانی میر بانی میر بانی آجو فریہ آجو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے کوئی یہ کوئی جادو ٹونہ کرنے والے نہیں ہیں یہ آپ کے جیٹ ہیں بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہیں بے دخل کر چکے ہیں بے دخل کر چکے ہیں اور تاڑی خان صاحب کیڑی چار کرال دی کوٹھی ہیا یا بینک بائلنس بڑا کروڑا روپے سانگو دخل کرتا ہے اوکھنا جو بے دخل کرتا ہے سانو ہرے ناہنجار جب ہم تمہیں اس گھر سے نکال چکے تھے تو تمہاری جررت کیسے ہوئی کہ دروازہ کھول کے اندر آ جاؤ خان صاحب غلط بات نہ کریں میں کہاں دروازہ کھول کے آیا ہوں اس گھر کا تو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی چور گھس بھی آیا تو وہ لے کے کچھ نہیں جائے گا کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھے ہی جائے گا خان صاحب یہ کون ہے میری بیگم ہے اوہ بھائی میں آپ سے نہیں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ پوچھے نہ پوچھے میرا تو بتانا فرض ہے نا یہ میری بیگم ہے آپ کا بتانا فرض کیوں ہے یہ خوبصورت ہے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری بیوی ہے ارے بھائی میں بڑے خان صاحب سے آپ کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں اوہ فرید بیاں یہ نا انجار ہمارا وہ سوتیلا بھائی ہے جو کلاسیکی موسیقی چھوڑ کے سوتیلی موسیقی میں جاہوزا ہے اس لئے ہم نے چھ سال پہلے اس بدوقت کو یہاں سے نکال دیا تھا جھوٹا بھائی ہوں آپ کا چھ سالوں میں میں بہت خجل ہوا ہوں کچھ آصل نہیں ہوا سوائے آپ کی بھاپی سے یہ شادی آپ نے یہاں سے جانے کے بعد کی ہے ہاں جی ہاں lige ï لوگریج کی ہے اوہ اچھا تو یہ آپ سے لاب کرتی ہیں میں موجھ سے نہیں کرتی موسیقی سے کرتی ہے لاب ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کری اگر یہ بیٹیا رانی موسیقی سے پیار کرتی ہیں تو جائیں پھر ان کے صدقے تمہیں ماف کیا ماف کر دیا بڑی مہربانی خان صاحب آپ نے ماف کر دیا چلیں میرے لیے نہیں کچھ تو فریہ کے لیے کچھ مگا لیں نہیں نہیں بیسے بھی میرا گلا خراب ہے تمہارا گلا خراب ہے میرا تو ٹھیک ہے نا مجھے پتہ یہ خان صاحب لوگ عورتوں کی عزت کرتے ہیں مردوں کو جھگتے کرتے ہیں ماشا اللہ بٹیاں نا نہیں کہاں رہتی ہو جہاں بھی رہتی ہیں خان صاحب انہیں رہنے دیں نہیں رہنے دیں سکون سے رہنے دیں آہا ایتر تھلے آجا پیجے اتے بیٹھان تو گڑا میٹر کر لیا ایتر آجا ماف کرتا خان صاحبہ نے بڑی مہربانی خان صاحب دی او مکسچر بیٹے اس ہماری گدی پہ براجوان ہونے سے پہلے یہ سن دو کہ کلاسیکی موسیقی کا دامن نہیں چھوڑنا خان صاحب پیور کلاسیکل کو کون سنتا ہے آج کل بیٹا اس کو فوراں نکال دو ارے نہیں نہیں خان صاحب یہ ظلم نہ کریں یہ ظلم نہ کریں پہلے گھر سے نکل کے دیکھیں میرا کیا حال ہو گیا ہے بیٹا 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 نکال دو